بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں ہر طرح کے انسان پیدا فرمائے ہوئے ہیں اور کتنے انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے امدہ کارناموں کی وجہ سے شورت حاصل کی ہے لیکن ایسے خوشکسمت افراد بہت کم ہے جن کے یادگار کارنامے لوگوں کو ہمیشہ فیض پہنچاتے رہے ہیں حضرت شیخ صادر حیمد اللہ علیہن بزرگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے متعدد کارنامے انجام دیئے جنہوں نے دنیا ہمیشہ فیض یاب ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی ایل خانی فتنہ کے ہاتھوں جب جب سرزمین ایران بے گناہوں کے کون سے لالہ زار تھی گھر ویران اور مسجدیں تباہ ہوئی علم و حدب کے مراکز فنا ہوئے کتاب خانے نظر آتش ہوئے بڑے بڑے عالموں کو بے دردی سے شہید کیا گیا اسی زمانے میں ایک ہی نادرہ روزگار ہستی وجود میں آئی جس کے عدبی کارناموں نے اہل ایران کے مجروع دلوں پر مرہم کا کام کیا یہ وزرگوار ہستی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ تھے دوستو آپ کا اسم گرامی شرف الدین ہے لکب مسلح الدین اور سادی تخلص ہے آپ شیراز میں پیدا ہوئے جو کہ ایران کا ایک شہر ہے سال پیدائش کسی قدیم تذکرے میں بھی نہیں ملتا ایران کی ایک جدید سوانے نگار کہتے ہیں کہ سادی تقریباً 1144 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 691 ہجری اور 694 کے مابین فوت ہوئے شیخ سادی کی سونے لکھنے والوں نے کہا ہے کہ شیخ نے اپنی زندگی میں چار کام کیے تقریباً 30 ساتھ تک تعلیم حاصل کرتے رہے 30 سال ساروں سے حد کی 30 سال تصانیف کی ہیں اور بکیا زندگی گوشہ نشینی میں گزاری ہے غرض شیخ سادی نے اپنی زندگی اچھے کاموں میں صرف کی ہے شیخ کے والد عبداللہ شیرازی شیراز کے حکمران ساتھ زنگی کے ساتھ ملازم تھے چونکہ شیخ کو بچپن ہی سے شیر و ردب کا شوق تھا اس لئے بچپن ہی سے حاکم وقت کی مناسبت سے آپ نے ساتھ یہ تخلص تجویرز فرما لیا تھا دوستو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کا خاندان علم و فضل کی وجہ سے بہت مشہور تھا ان کے خاندان کے اکثر افراد علمائی الدین تھے وہ اپنے ایک شیر میں خود فرماتے ہیں کہ میرا عالم دین کے خاندان سے تعلق ہے شیخ سادی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ آپ بچپن ہی سے پدری شفکت سے محروم ہو گئے والد کی وفات کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے علم حاصل کیا اور شیراز سے چل کر بغداد آئے وہاں عبد الرحمان بن جوزی مشہور استاد سے فقیانہ تعلیم پائی دوستو شیخ سادی نے جب اسلامی سلطنت کا بغداد میں زوال دیکھ لیا اور ہلاکو خان کی بربریت اور ظلم نے بغداد کی پرسکون فضاء کو برباد کر دیا تو شیخ نے سیراز سیاحت کا ارادہ کیا آپ کسی ایک جگہ قیام پر مطمئن نہ ہو سکتے تھے وہ ادراف عالم کو دیکھنے کے عرض مند تھے اس لئے متعدد سفر کیے بغداد سے نکل کر شیخ سادی نے سیراز سیاحت شروع کی اور شام فلسطین مکہ مکرمہ اشائے کوچک اور شمالی افریقہ تک ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیاحت کے طویل سفر میں چودہ حج کیے بوستان کے بعض حقایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے ترکستان اور ہندوستان کا بھی سفر کیا ایک انگریز سوانے نگار لکھتا ہے کہ ابن بطوتہ کے علاوہ اور کوئی مشرقی سیاحت ایسا نہیں ملتا جو شیخ سادی سے سیاحت میں آگے ہو ایام سفر میں شیخ سادی نے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلیں ایک دفعہ شیخ اہل دمشق سے ناراض ہو کر فلسطان کے سہران میں چلے گئے اور وہی رہنے لگے وہاں عیسائیوں نے شیخ سادی کو گرفتار کر لیا اس وقت وہاں شیخ کے حفاظتین تظامات کے سلسلے میں خندق کی خدائی کا کام ہو رہا تھا چنانچہ یہودی قیادیوں کے ساتھ شیخ کو بھی خدائی کے کام پر لگا دیا گیا آخر ایک شناسہ نے ذرف ودیہ دے کر ازاد کرایا آپ کے اشعار سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیاد کے ساتھیوں نے بھی آپ کی اصلاح نفس میں مدد دی دوستو شیخ سادی نے زندگی کے تلخ حقائق کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کبھی شکوہ شکایت سے زبان و کلم کو علودہ نہیں کیا کبھی کچھ ذکر بھی کیا تو اس انداز سے کہ پڑھنے والوں کو اس سے سبق حاصل ہو ایک حقائد میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں رہا پیسے پاس نہیں تھے کہ جوتا خرید لیتا اسی حالت میں جب کوفہ میں آیا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ سہی پاؤں تو ہے صحت کے دورانہ آپ کو جو پرشانیوں کا سامنا ہوا اس سے نہ صرف آپ کو صبر و تحمل کی قوت حاصل ہوئی بلکہ آپ کی طبیعت میں گداز بھی پیدا ہوا اس گداز کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے کلام میں بہت اثر پایا جاتا ہے جو پڑھنے والوں کو دل و دماغ میں سہر کر دیتا ہے کلام خواہ کتنا ہی فسیح نہ ہو جب تک اس میں اثر نالا نہ ہو دل و دماغ کو متاثر نہیں کر سکتا شاید جب خود نالا کرتا ہے تو دوسروں کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں شرک سادی کے اس نالا کا یہ اثر ہے کہ خواہس نے آپ کو کلام کا رہنما بنایا عوام الناس اس سے فیضیاب ہوتے جا رہے ہیں اور آج سات سو سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کے کلام کے اثر میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا دوستو سادی کے وطن سے طویل باہر رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ شراز اور ان کے گردو نواہ کے علاقوں میں امن و امان نہ تھا یہ زمانہ مظفر الدین سعید بن زنگی کی حکومت کا تھا بارہ سو چھتی سی سیوے میں سعید فوت ہوا تو حکومت اس کے بیٹے مظفر الدین ابو بکر بن ابو سعید بن زنگی نے سنبھالی اس حکمران نے تاتاریوں سے مسلحت کر کے فارس کو قتل و غارت سے بچایا اور اہل فارس کو امن و مان نصیب ہوا جب دور دور تک اس کے عدل و انصاف کی خبریں پہنچ گئیں تو شیخ سادی کو وطن واپسی کا خیال آیا اور وطن کی محبت آخر آپ کو شراز لے آئی دوستی ان تمام خوبیوں کے باوجود ان میں ایک عجیب چیز یہ تھی کہ وہ علماء کی قدر کرتے تھے بلکہ علماء سے زیادہ درویش صفت لوگوں کی قدر کرتے تھے اس لئے شیخ سادی نے علم و فضیلت کا لباس اتار لیا اور درویشانہ زندگی اختیار کی اور اس لباس میں اصلاحی کارنامہ سر انجام دیئے گلستان اور بوستان جو کہ ان کی دو کتابیں ہیں میں جگہ جگہ ایسی حقائطیں ملتی ہیں جن سے شیخ نے اصلاحی کام لیا دعدد مقامات پر پہلے تھوڑی سی مدہے کے بعد شاہ نے وقت کو نصیحت فرمائی دوستو علی بن احمد جنہوں نے شیخ کے کلیات جمع کیے اس نے ایسے موقع پر لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء و مشایخ ایسی نصیحت ایک سبزی فروش اور ایک کساب کو بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے سلاتین وقت کو دو بدو اور تصانیف میں اس قسم کی نصیحت کرنا جرت مندی اور حق پسندی کا این ثبوت ہے دوستو شیخ سادی نے گلستان میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کو نصیحت وہی شخص کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف اور نہ ہی ذر کی امید ہوں دوستو شیخ کی زبانوں بیان اور قوت گائی کی وجہ سے زمانہ طالب علمی سے لوگوں میں ہر دل عزیز تھے اور ہر کوئی ان کو محبت اور شکت کی نظر سے دیکھتا تھا اور جب آپ نے تعلیف کی زندگی میں قدم رکھا تو اس کی سلاست زور بیان شستگی اور برجستگی کا چرچہ شیخ کی زندگی میں ہی دور دور تک پہنچ گیا اگر اللہ والوں کی وفات کا ذکر کریں تو ان کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے تذکروں سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان سے ملتان کی حاکم نے قاسد بھیج کر آپ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی پرزاد راہ بھی بھیجا اس وقت آپ بہت زہیف ہو چکے تھے اس لیے معذرت کی اور اپنی باقی عمر شیراز کی ایک خانکا میں گوشہ نشینی اختیار کر کے گزاری جو شیراز سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر رکن آباد کے کنارے واقع ہے آپ نے اس خانکا کو مرتے دم تک نہیں چھوڑا اور آخر 691 ہجری میں خانکا میں ہی دفن ہوئے آپ کا مزار سادیہ کے نام سے مشہور ہے اور زیارت گاہے خاص و عام ہے دوستو حاکم ملتان کی دعوت سے پتا چلتا ہے کہ سادی کی شورت ان کی زندگی میں دنیا میں پھیل چکی تھی چنانچہ وہ خود بھی گلستان کے دباچے میں سادی کا ذکر جمیل عام لوگوں تک پہنچا چکے ہیں اور کلام کی شورت روح زمین پر پھیل چکی ہے دوستو ایک یہ بھی ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ آج ساڑھے سات سو سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ایران سے باہر کے ملکوں میں ان کی تصنیف کردہ کتاب گلستان کسی نہ کسی شکل میں نساب میں شامل ہے دوستو یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پیسی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ ایسی محضوز ہوتے رہے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ